ازرائیل ہماس ید کے بیچ لیبنان کا ہجبولہ بار بار ڈنکے کی چوٹ پر اسرائیل کو جنگ کے لیے للکار رہا ہے حال ہی میں ہجبولہ کے مکھیا حسن نظر اللہ نے اپنے ایک سمبودن میں کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ آر بار کی لڑائی کے لیے تیار ہے وہیں آئیڈی اف نے بھی ہجبولہ کے ساتھ سیدھی جنگ کی ایک یوجنا کو منجوری دے دی ہے اور ان پورے گھٹنا کرموں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اسرائیل اور ہجبولہ کے بیچ کبھی بھی سیدھی جنگ چھڑ سکتی ہے لیکن امیریکی راشپتی جو بائیڈن شروعات سے ہی نہیں چاہتے کہ اسرائیل اور ہجبولہ کے بیچ سیدھی جنگ ہو کیونکہ پچھلے آٹھ مہینوں سے آئیڈی اف پہلے ہی گازہ میں جنگ لڑ رہی ہے جس سے اس کی سینے طاقت میں گراوٹ آئی ہے لیکن حقیقت میں ایسا لگ رہا ہے کہ ان ساری خامیوں کو درکنار کرتے ہوئے نیتنیاہو ہجبولہ کے ساتھ جنگ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہجبولہ کے ساتھ یدھ کرنا اسرائیل کے لیے آسان ہوگا تو آپ کو بتا دیں کہ اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ خود امیریکہ نے یہ مانا ہے کہ ہجبولہ کے ساتھ جنگ میں اس کا ائر ڈیفینس سسٹم کمزور ثابت ہو سکتا ہے جی ہاں جس آئرن ڈوم کو لے کر اسرائیل اپنی ابھیج سرکشہ کا دمب بھرتا ہے وہی ائر ڈیفینس سسٹم اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا اور یہ بات امیریکہ کے تین ادھیکاریوں نے CNN نیوز کو بتائی ہے امیریکی ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ لیبنان کے پاس مسائلوں اور ڈرونز کا ایک ایسا بڑا جکھیرہ ہے جو آئرن ڈوم پر بھاری پڑ سکتا ہے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بھی ان کے سامنے یہ آشنگ کا ویقت کی ہے لیکن اس کے باوجود امیریکہ کو لگتا ہے کہ اسرائیل لیبنان میں زمین اور ہوا سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے وہیں دوسری طرف ہجبولہ بھی لمبے وقت سے ایران سے گائیڈڈ ہتھیاروں کا جکھیرہ لے رہا ہے جس کو لے کر اسرائیل کئی بار چنتا جاہر کر چکا ہے اور اس سب کے بیچ ہجبولہ نے جون دو ہزار چوبیس کی شروعات میں ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں اس نے آئرن ڈوم کی بیٹریز کو تباہ کرنے کا عطاوہ کیا تھا اور پچھلے کئی دنوں سے ہجبولہ نے اسرائیل پر سٹیکتا سے حملہ کرنے والے بم اور مسائلیں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے حالکہ ان تمام خبروں کے بیچ اسرائیل کے لیے راحت کی خبر یہ ہے کہ امریکی ادھکاریوں نے اس بات کو بھی سویکار کیا ہے کہ اگر اسرائیل کا ہجبولہ کے ساتھ پون ید ہوتا ہے تو اسے اترکٹ ائر ڈیفنس سسٹم کی ضرورت پڑے گی تو امریکہ ایسے حالاتوں میں اسرائیل کو اترکٹ ائر ڈیفنس سسٹم دے گا حالکہ موجودہ حالاتوں کو لے کر امریکی ادھکاری کافی چنتد ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل لیبنان پر حملہ کرنے کے لیے کافی گمبھیر ہیں یہ بات امریکی ودیش منتری انٹینی بلنکن نے اپنے میڈلیس دورے کے دوران عرب دیشوں کے ساتھ کہی تھی لیکن امریکہ اس بات کو بھی مان رہا ہے کہ ہجبولہ آج کے سمیہ میں زیادہ طاقتور ہے اس کے پاس ڈیر لاکھ سے زیادہ راکٹس اور مسائلے ہیں اور سب سے چنتا والی بات یہ ہے کہ ہجبولہ کے پاس ہزاروں سٹیک حملہ کرنے والی گائیڈڈ مسائلے ہیں جو اسرائیل میں بھاری تباہی لاسکتی ہیں اس کو لے کر کانگریشنل ریسرچ سرویس کا کہنا ہے کہ ہجبولہ کے پاس ہماس سے کئی گناہ زیادہ لڑاکے ہیں ہجبولہ کے پاس چالیس سے پچاس ہزار پیدل لڑاکے ہیں حالکہ ہجبولہ کے پرمکھ حسن نصر اللہ نے حال ہی میں اپنے سمبودھن میں کہا تھا کہ ہجبولہ کے لڑاکوں کی سنخیہ ایک لاکھ کو پار کر چکی ہے اس میں ایلیٹ رادوان فورس کے لڑاکے بھی شامل ہیں جن کے پاس سیریا میں کئی سالوں کی جنگ کا انوبھاو ہے موسیقی 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 موسیقی